بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن صرف پڑھائی تجھے کسی مقام تک نہیں پہنچا سکتی پورے مہینے میں زور ہوتا ہے میں تین ختمیں پڑھوں چار ختمیں پڑھوں جیسے موٹر وے پہ سپیڈ سے گاڑی لگا کے اس نے جلدی جنت تک پہنچنا ہے ایک ہی سوری حمد کا ڈیلی آدھی آیت پڑھو پر جتنے گھنٹے پڑھتے ہو نہ اتنے گھنٹے اس آیت میں غور و فکر کرو سمجھو کہ مثلا الرحمن الرحیم یہ رحمان کیا ہے یہ رحیم کیا ہے رب العالمین کیا ہے سراط مستقیم کیا ہے غیر المغذوب کیا ہے والا ظالین کیا ہے یہ قرآن ہے یہ میپ ہے زندگی کا عالمین کیا ہے کتاب الاریب کیا ہے یعمنون بالغیب کیا ہے یوقنون کیا ہے ختم اللہ والا قلوب ہم کون لوگ ہیں جن کے دلوں پہ مہر لگا دی جاتی ہے کون ہیں جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں کون ہیں جو منزل یقین پہ فائز ہو جاتے ہیں ہزاروں سنکڑوں حدیثیں ہیں جو اہل ویعت نے ان آیات کی زیل میں بتائیے کہ بندہ ڈیلی اگر دو لفظ بھی قرآن کے پڑھے پر اس پہ کیا کرے غور و فکر کرے آپ محسوس کریں گے آپ کا علمی وزن بھاری ہو رہا ہے اندر ایک لذت آ رہی ہے روح کو غذا ملے گی اب جب سمجھ کے قرآن پڑھو گے پھر وہ جو ثواب ملے گا کیوں کہا کہ دو رکعت نماز اگر کوئی خلوص کے ساتھ پڑھے خدا اس پہ جنت کو کیا کرتا ہے واجب کرتا ہے چھوٹی سی مثال دوں خدا بندے کے عمل کو نہیں دیکھتا بندے کے عمل کی نیت کو دیکھتا ہے یہ نہیں دیکھتا آپ نے کتنا قرآن پڑھا کتنی مجلسیں پڑھی کتنی مجلسیں سنی کتنی دیر ماتم کیا کتنی دیر نوہا پڑھا کتنی بار کرولا گئے کتنی بار حج پڑھ گئے یہ نہیں دیکھتا نیت کو دیکھتا ہے چھوٹی سی مثال ہے رسول خدا اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے ہیں پیاس لگی نہر سامنے تھی سب نے اپنی سواریوں کو چھوڑا اونٹوں والوں نے اونٹوں کو چھوڑا گھوڑوں کو چھوڑا خچروں کو چھوڑا گئے پانی پینے ایک صحابی نے دیکھا بیچارے سارے گئے کسی کا خچر ادھر بھاگ رہا ہے کسی کا گھوڑا ادھر بھاگ رہا ہے اس نے کہ سارے حیوان گمنا ہو جائیں اس نے زمین میں سہرہ کے بیچ میں کیلہ لگایا اور کیا کیا ان حیوانوں کی رسیاں کیلے کے ساتھ بانتی رسول کے پاس آیا رسول اللہ میں نے خیر کا کام کیا ہے کیا کیا لوگوں کے حیوانات ادھر ادھر جا رہے تھے میں نے ایک کیلہ لگا دیا تاکہ حیوانات ادھر ادھر نہ جائیں پھر ان کو ڈھونڈنے میں تکلیف نہ ہو نبی نے کبارک اللہ فیک تُنہے خیر کا کام کیا بہترین کام کیا خوش ہوا چلا گیا اگلے دن دوسرا بندہ اسی راستے سے گزرا اور جو اس نے کیلہ لگایا تھا وہ اس کے پاؤں کو لگیا اس نے کہا یہ کون سا عقل مند ہے جس نے زہرہ کے بیچ میں اتنا بڑا کیلہ لگا دیا چلتے پھرتے روگوں کو تکلیف ہوگی اس نے کیلہ وہیں سے اکھار دیا اور پھینک دیا رسول کے پاس آیا رسول اللہ آج میں نے نیکی کا کام کیا ہے کیا کیا رسول اللہ زمین پہ کیلہ لگا تھا لوگوں کو تکلیف ہوتی بندے زمین پہ گر جاتے میں نے اکھار کے پھینک دیا نبی نے کہا بارک اللہ فیق اللہ تجھے جزا دے تُو نے بہترین کام کیا جو کیل لگائے اسے بھی جزا جو کیل نکالے اسے بھی جزا کہ اللہ تیرا لگانا اور نکالنا نہیں دیکھتا وہ بندے کی نیت کو دیکھتا ہے اللہ دین کی حکمت کو سمجھو صاحبِ عقل دو اللہ چیزیں یاد رکھئے تیسری چیز میں کل بتاؤں گا ایک خدا عمل کو نہیں دیکھتا کیا دیکھتا ہے بندے کی نیت کو دوسرا معصول فرماتے ہیں خدا جزا نیت کی بنیاد پہ دیکھتا ہے عمل کی بنیاد پہ نہیں دوسری چیز نیت کے بعد جو خدا دیکھتا ہے اللہ یہ دیکھتا ہے عمل کرنے والے کی عقل کتنی ہے خوارج بھی نمازیں پڑھتے رہے بے عقل تھے کوئی فائدہ نہیں لشکرِ حسین میں بھی نماز لشکرِ یزید میں نماز حسینی لشکر کے نماز کی قیمت ہے کیونکہ نماز پڑھنے والے صاحبِ عقل ہیں مد مقابل کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ پڑھنے والا جاہل ہے عاقل نہیں ہے